ایک اور خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ برطانیہ میں نیکہ والی نے دنیا بھر کے طالب علموں میں خوف و حراس کی کیفیت کو پیدا کر دیا ہے ہزاروں طالب علم داخلہ ہونے کے باوجود برطانیہ آنے سے قطرہ رہے ہیں امریکہ، کینیڈا، جرمنی اور یورپی یونین آسٹریلیا جیسے ملکوں نے ترقی پذیر ملکوں میں اپنے قائم سفارت خانوں کو مبینہ طور پر یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ان ملکوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ترقی پذیر ممالک کے حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افضائی کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ ویزے چاری کیا جائیں جبکہ ان ممالک کے عالی تعلیمی اداروں کو قواعدہ زوابت دنم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے تاکہ ان ممالک کے طالب علم ان کی یونیورسٹریز میں داخلہ لیں اور اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ مذکورہ ممالک میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد تعلیم علم کا مستقبل نہ صرف محفوظ ہوتا ہے بلکہ ایک مدد پوری کرنے کے بعد اسے پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے پاکستان میں ایڈوکیشن کنسلٹن کا وزی نیٹورک موجود ہے جو پہلے تعلیم علموں کو برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے انہوں نے اپنے اداروں سے ہولڈنگ بورڈز اتار دیئے ہیں جن پر برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے اور سنہر مستقبل کا خواب دکھایا جاتا تھا ایڈوکیشن کنسلٹن عبدالقادر خان نے سی این ایو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ تعلیم حاصل کرنے والے سینکڑوں افراد نے داخلہ ہونے کے بعد جانے سے انکار کر دیا ہے یہ عمر قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں نئے قوانی نے دنیا بھر کے تعلیموں میں خوف و حراس کی قیفیت پیدا کر دی ہے